اب ایک بات اور مزے کی بات جو ہے میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ میں نے لگا دی ہے بلٹی یہ دیکھیں ہمارا ایمپلیفائر ٹیپ ہے جو خراب نہیں ہوگا سڑے گا نہیں جلے گا نہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو ساؤنڈ کوالٹی ہے وہ اس کی لائف ٹیم گرنٹی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو سیدھا لگا دوں گا تو یہ دیکھیں اسلام علیکم ناظرین کیا اللہ ٹھک ٹھک کو امید کرتا ہوں کہ ٹھک ٹھک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے ویلکم ٹو مو بینڈی جیٹ ٹکس تو ناظرین آج ہی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو انڈیا میں ٹریکٹر کی چھت لگا جاتی ہے اس میں جو اے باکس تیار کرتے ہیں وہ لگاتے ہیں آج ہم نے وہ گول چھتری والا باکس تیار کیا ہے ٹھیک ہے تو آئیے جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر میرے چینل پہ نہیں تو کنیلی جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل ایکن پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو کا نوٹیف کرشن سب سے پہلے آپ کی موبائل سکرین کے اوپر آجائے تو ناظرین یہ دیکھیں یہ میں نے ایک باکس تیار کیا ہے جو کہ انڈیا کی چھت میں فٹنگ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اوپر سے بلکل گلائی ہے اس کی ٹھیک ہے اوپر سے بلکل گلائی ہے میں بھی آپ کو چیک کرواتے تھا ہوں ٹھیک ہے تو پہلے میں اس کو بتاتے تو ہم نے کیسے فٹنگ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے یہ دیکھیں کہ پہلے یہ میں نے دو ٹیوٹر لگایا ہے ٹھیک ہے یہ بہلے دو ٹیوٹر لگایا ہے کے پی ایک سو دو ارجنل والے اس میں کوپی بھی مل جاتی ہے وہ ہم یوز نہیں کرتے ہم صرف ارجنل والے ٹیوٹر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کے پائپ ہم نے لگایا ہے جو ہائٹ جہاں سے ہماری بیس نکلتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی ڈیکوریشن کی ہے یہ آپ کو شاید دکھائی دے رہا ہے ڈیٹ جو ہے یہ ہم نے اس کے اندر گولا لگایا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہم نے لگایا ہے اس کے اوپر جو سٹیل کا کروم ہے جیسے کہ یہ ابھی میں اس کو تھوڑا سا ساب کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ سٹیل کا کروم کی پتری ہے جو ہم نے لگائی ہے کوکی کے ساتھ ٹھیک ہے ہم فرنٹ پہ بھی لگی ہے یہ ادھر بھی لگی ہے اور آپ کو شاید سے دکھا دوں یہ سپیکر جو ہیں اوریجنل فیلو سیوی کے اوریجنل سپیکر ہیں ٹھیک ہے کوپی سپیکر ہے وہ میں نہیں لگاتا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں اس کو رکھ لیتا ہوں اور پیچھے سے آپ کو اس کا کرواتا ہوں تارہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے نام لکھا ہوا ہے موبین الیکٹرانوس اور یہ یہ دیکھیں آپ کو شاید دکھائی دے رہا ہو یہ سٹیل کے کروم ہم نے لگائے ہیں کوکو کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ نیچے منسل نمبر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ بالکل گلائی ہے یہ چیک کر لیں یہ بالکل گلائی ہے ٹھیک ہے جو آپ کو یہ سامنے ہی چھت دکھائی دے رہی ہے یہ اس کے اندر بالکل فٹنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو دلجی سے کر لیتے ہیں فٹنگ اور اس کے بعد اس کی آپ کو ٹیسٹنگ بھی کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو ایسے رکھ لیا یہ میرے پاس یہ دیکھیں یہ دو وائر ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے سے لگا لیا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہ دو مین وائر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ٹیوٹر کی کنیکٹ کر دی ہیں وائر اور اس کے ساتھ یہ میں نے ایک دس سوم کی ریڈ سینٹس یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے جو کہ ہماری لائٹوں کو چلائے گی جبکہ یہاں اسی وولٹیج آتے ہیں ہماری آواز کے ساتھ تو جتنے وولٹ آئیں گے اتنی وولٹ کے ساتھ ہی ہماری جو لائٹ ہے ببلنگ کرے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں اس کو لگا لیتا ہوں اور اس کو لگانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ میں نے جالی کے ساتھ ایک LED لائٹ بھی لگا دی ہے ٹھیک ہے یہ جو LED لائٹ لگائی ہے میں نے اس کے ساتھ جو کلر ہے بلو کلر میسنگ کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کوئی اور بھی کلر لگا سکتے ہیں لیکن یہ کسٹمر کی ڈمانڈ تھی کہ یار اس میں بلو کلر لگانا ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو کرتا ہوں فٹنگ فٹنگ آپ نے کیسے کرنا جیسے کہ یہ دیکھیں یہ جو ہماری دو وائر ہیں LED کی یہ LED کی لائٹ ہیں وائر ہیں اور یہ ہماری دو مین ہے اور یہ دو ہماری ٹوٹر کے ساتھ اس کے ساتھ ہی لگی ایک جو LED کی لائٹ ہے وائر ہے ٹھیک ہے وہ آپ جو مرضی جہاں ادھر لگا دیں چاہے ادھر لگا دیں جیدر مرضی الٹی سیدھی لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس کو میں اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو دس سوم کے ساتھ کنیکٹ کر دیت سالڈنگ کرنے کے بعد اس کو میں اچھے طریقے سے لگا لوں گا جیسے کہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک سپیکر ہے اب میں اس کو اس کے ساتھ کونیکٹ کروں گا ٹھیک ہے اور یہ آپ نے خاص خیر رکھنا ہے کہ سپیکر کا جو نیگٹیو اور پوسٹیو پوائنٹ ہے وہ کون سا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دونوں کا ایک جیسے ہی لگانا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ میں لگا رہا ہوں ٹھیک ہے سالڈنگ کر رہا ہوں اور سالڈنگ جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے کیونکہ ٹریکٹر میں بہت زیاد زیادہ جمپ لگتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے سالڈر جو ہے آپ نے اچھا یوز کرنا ہے اور اچھے والا ہی ٹانکہ تھوڑا سا موٹا کر کے لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ٹانکہ لگا دیا ہے اوپر سے تھوڑا سا اس کو تھنڈا گھر دیتا ہوں تو کہ جلدی کام ہو جائے ہمارا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہ بھی ٹانکہ جو ہے اس کا کونیکٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ جو ہے یہ ہمارا کام بلکل ہو گیا ہے اتنا سا ایک ہمارا ایک ہمارا سپیکل فٹنگ ہو گیا ہے اب میں اس کو ٹیپ لگا لوں گا اسی طریقے سے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں ہم ٹیپ لگائیں گے تو ہمارا جو دس ہم کا ریٹسینٹس ہے دو وارڈ میں وہ ٹوٹے گا نہیں خراب نہیں ہوگا اور اس کا ٹانکہ جو ہے لوس نہیں ہوگا تو ابھی یہ دیکھیں میں اس کو کر لیتا ہوں فٹنگ ایسے تو یہ دیکھیں بلکل آسان سا طریقہ ہے اب میں اس کو یہاں فٹنگ کروں گا اور یہ میرے پاس ہے پیچ تو یہ دیکھیں اب میں اس کے پیچ لگا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی یہ دیکھیں چاروں پیچ ہم نے اس کے لگا دیئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہمارا سپیکر بلکل فٹنگ ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم سپیکر جو ہے سپیکر کی جالی کو اسی طرح ہم فٹنگ کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ جیسے میں یہ فٹنگ کر رہا ہوں اس گلائی والے ڈبے میں ایسے ہی جالی فٹنگ کی ڈریکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو لگا لیتا ہوں پیچ پیچ لگا دینے کے بعد ایسے ہی ہم دوسرا سپیکر انسٹال کریں گے ڈبے میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ اس کی اسی ویڈیو میں ٹیسٹنگ بھی کرواؤں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک ہمارا سپیکر بلکل فٹنگ ہو چکا ہے اسی طرح ہم دوسرا سپیکر فٹنگ کرتے ہیں تو ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے اس کا دوسرا سپیکر جو ہے بلکل ایسے ہی فٹنگ کر دی ہے اب میں اس کو آپ کے ساتھ جو ہے جو اس کے ساتھ ایمپلی فائر لگنا ہے وہ ہمارا ہی بنا ہوا ہے ہم بادارو ایمپلی فائر اس کے ساتھ نہیں لگائیں گے کونیکٹ نہیں کریں گے کیونکہ جو بادارو ہوتا ہے اس کی ساؤنڈ کی کالٹی ہمارے جو ہے نا پسند نہیں آتی ٹھیک ہے تو اب اس کو آپ سے ٹیسٹنگ کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ہے ہماری وائر سپیکروں کی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے ہمارے پاس ہمارا اپنا بنا ہوا ایمپلی فائر ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو منشن نمبر بھی دکھائی دے رہا ٹھیک ہے بیاں ٹھیک ہے نام ہی کافی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا بالنس والیم ہے اور یہ اس کا ماؤسٹر والیم ہے اور یہ اس کا ٹ terribly base ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا ایمپلی تری ہے اور LED موڈ ہے اس کا اور یہ on off button ہے اس کا ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کے اندر سے تعرف کروا دوں ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا ڈسیٹوڈسی سپلائی جو کہ بارہ موڈ سے لے کر پچیس جمہ پچیس پہنتیس جمہ پینتیس یعنی کہ جتنے بھی ہم کو چاہیے ہو ہم لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ بلا بورڈ ہے اور یہ ہے ہمارا پاور والا بورڈ ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارا پاور والا بورڈ جو کہ ہمارے انٹرانسسٹروں کو اور سپیکروں کو بہت اچھے سے پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا بیس اور ٹریبل کا بورڈڈ ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے یہ ہمارا سٹیڈیو ایمپلی وائر ہے یہ ایک سپیکر کی وائر ہے اور یہ ایک سپیکر کی اور یہ ہمارا بارانگول نیگٹیو پوسٹیف ٹھیک ہے تو اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے میں اس کو کنیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سپیکروں کی ایک وائر کو ٹھیک ہے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے لازمی کہ سپیکروں کی وائر جو ہے ایک جیسے مرضی لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو دوسری ہے وہ آپ نے چیک اپ کر کے لگا رہی ہے کیسے چیک اپ کر کے لگا رہی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے ایک سپیکر کی وائر لگا لینی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک سپیکر کی وائر لگا لینی ہے اور دوسری جو وائر ہے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ایک سپیکر کی وائر لگا دی اور دوسرے سپیکر کی وائر ہم نے لگانی ہے تو یہ کیسے لگانی ہے آپ نے ایمپلی فائر کون کر کے ایمپلی فائر کون کر کے ایمپلی فائر کون کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایسے لگانی ہے کنیکٹ کرنی ہے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ کس طرح کا ہمارا ساؤنڈ نکر رہا ہے اور اس کے بعد ایسے لگا کے کہ آپ نے ایسے ایک سپیکر کی وائر جو ہے چین کر لینی ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح ہم نے وائر لگا نہیں ہے اور کس طرح ہمارا ساؤنڈ بہتر ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو کنیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو کنیکٹ کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو اون کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ میں نے لگا لیا اب میں کیا کروں گا اس کا جو نیگٹیو پوسٹیو ہے اس کو بارہ مولٹ ٹی سی بارہ مولٹ اے والٹیج دوں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کا لگا دیا گراؤنڈ تو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا امپلی فائر بلکل آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ایک بات اور مزے کی بات جو ہے میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ میں نے لگا دی ہے بولٹی یہ دیکھیں ہمارا امپلی فائر ٹیپ ہے جو خراب نہیں ہوگا سڑے گا نہیں جلے گا نہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو ساؤنڈ کوالٹی ہے وہ اس کی لائف ٹیم گرانٹی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو سیدھا لگا دوں گا تو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے نیگٹیو پوسٹیو لگ گیا سیدھا اب اس کی اندر لائٹ آگئی اب ہم اس کو کریں گے ٹیسٹنگ اب میں اس کو تھوڑا سا رکھ لیتا ہوں نیچے تو ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ بلکل ایپ ٹیسٹنگ کے لیے بلکل ریڈی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں پلے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے کر لیا اس کو پلے تو اب یہ دیکھیں ابھی ہمارے سپیکر چلیں گے ٹھیک ہے تو اس کی ساؤنڈ کوالٹی جو ہے بہت ہی بڑیا ہے بہت ہی کمال کی اس کی ساؤنڈ کوالٹی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو نیو مادل ہم نے تیار کیا ہے یہ تو بہت ہی کمال کی اس کے اندر بیس بنتی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو آپ کو ٹیسٹنگ کرواتے ہیں اور یہ جو اس کی لائٹنگ ہے یہ بہت ہی کمال کرتی ہیں رات کو جو بہت زبردست اس کا مزا آتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو ٹیسٹنگ کرواتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو اگر یہ کسی بھائی کو چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے منچن نمبر آپ کو دبے بے میں لکھا مل گیا اگر آپ کو نمبر نہیں ملا تو آپ چینل کے اباؤٹ میں جا کے نمبر لے سکتے ہیں اگر یہ کسی بھائی کو چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے کونٹنٹ کر سکتا ہے تو آج کیلئے اتنی کافی ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ بکس میں اپنی رائکہ جہاز ضرور فرمائے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ